موسیقی 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 سب سے بڑے بی جے پی کے میکسکوٹ وہ کیا بول رہے ہیں کتنا اچھا بول رہے ہیں اور ان کے سامنے راحل گاندی وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کتنا اچھا بول رہے ہیں پانچ پانچ باتیں اس پہ بھی کریں گے تو پہلی پانچ باتیں کی مددوں کی بات تو شروعات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ وہ ایک اہم چیز ہے کانگریس انڈیا الائنس پرمک مددوں کے روپ میں میں نے اس کو جیسے میں میں نے اپنی امپورٹنس کے حساب سے اس کا ایک دو تین چار پانچ کیا ہے وہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ ورکہ ہو سکتا ہے تو یہ کوئی مطلب جیسے میں دیکھ رہا ہوں میرے حساب سے کانگریس نے جو سب سے پرمک مددہ اور جس کو بلکل ڈٹ کے رکھ دیا ہے اور جو اب لوگوں کے بیچ میں باتچیت کا وہ ہے وہ ہے بے روزگاری جب وہ بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس سے یوکوں سے بھی بات کر رہے ہیں نوجوانوں سے بھی بات کر رہے ہیں گرامیڑ مزدوروں سے بھی بات کر رہے ہیں اور اس امریلہ میں وہ ایک کانکریٹ کچھ سلیوشن کی بھی بات کر رہے ہیں وہ یوکوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو تیس لاکھ نوکری جو آلیڈی کینز سرکار میں کھالی پڑے ہوئے پد ہیں اس کو ہم بھروائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو پرکشائیں جو بار بار پیپل لیگ کے نام پہ جس طرح سے پرکشائیں پوسپون کی جاتی ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے اس پہ ہم کچھ اس طرح کا ایک لاغو کریں گے سسٹم کی وہ پیپل لیگ ہونے کا معاملہ نہ ہو وہ صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس دیش کا یوک اپرنسپ کرنا چاہتا ہے وہ اگر پہلے ایک سال کے لیے اس کو ساڑھے آٹھ ہزار روپے پر مہینہ ہم قطعی ماہ سال کا ایک لاکھ روپے کا ہم گارنٹی دے رہے ہیں اب یہ میرے حساب سے ان کا سب سے ہارڈ ہٹنگ مدہ ہے اس کے سامنے بی جے پی کا کیا مدہ ہے موڈی جی موڈی جی موڈی جی اب یہ موڈی کی گارنٹی ہے یہ موڈی کی گارنٹی ہے اب موڈی جی کے علاوہ بی جے پی کو اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے چاہے وہ ان کا مینفیسٹو ہو تیرپن فوٹو موڈی جی کی لگا کے ان کو لگتا ہے کہ موڈی میں کر دیا جائے گا جو ایک سٹیٹیجی تھی وہ پچھلے دو تین سال سے چل رہی تھی کہ سارے ہورڈنگز سارے بینر سارے ویڈیابن سارہ ٹی وی سارہ یوٹیوب چینل میں جتنے ویڈیابن آتے ہیں سب میں کیون موڈی 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 جی اور وہی موڈی کی گارنٹی موڈی کی گارنٹی ہاناکہ گارنٹی شبد اوریجنلی جو مجھے یاد ہے وہ کانگریس کا تھا جو کانگریس نے گارنٹیز ہمہچل پردیش میں دی تھی کانگریس نے پھر وہ گارنٹیز کی بات کرناٹک میں کی تھی فانگریس نون گارنٹیز کی بات تیل ہنگانہ میں کی تھی لیکن موڈی جی نے اس کو اٹھا لیا ہے موڈی جی کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں تو سارا کچھ جو جو سب سے پہلا ہے کیا ہے جیسے ہیں نا کہ موڈی جی ہیں کیا ہوگا موڈی جی ہیں ہر بات کی جواب موڈی جی ہیں تو ادھر بیروزگاری ہے ادھر موڈی جی دوسرا جو میرے حساب سے سب سے پرمکھ اس سمیں مددہ ہے وہ مہنگائی کا ہے مہنگائی کا مددہ ایک ایسا ہے جو کہیں نہ کہیں ہر ویکتی کو چھو رہا ہے پربھاوت کر رہا ہے ہندوستان کے ان سو پچاس لوگوں کو چھوڑ دیجئے جن کو موڈی جی نے بلینر بنایا ہے جن کے پاس اتھا سمپتی کی ہے لیکن ادھر وائز ہر گھر میں اس مہنگائی کی مار سے کوئی بچا نہیں ہے چاہے وہ کھانے کی مجھے ٹھیک سے یاد ہے کہ پہلے ایک زمانے میں کھانے کی وستوں پر سب سے کم پیسہ خرچ ہوتا تھا میں ایک ایورید میڈل گلاس کی بات کر رہا ہوں شکشہ پر سب سے یادہ ہوتا تھا اب کھانے پر بھی بہت پیسہ خرچ ہونے لگا ہے تو مہنگائی کی مارے کیسی ہے جو سب کو مار رہی ہے چاہے وہ پیٹرول ہو چاہے وہ ڈیزل ہو چاہے وہ گیس یہ سب سانکھیترک ہیں پر ادروائز بھی روج مردہ کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں تو ایک تو بات ہو گئی مہنگائی کی اب اس کے سامنے بی جے پی کیا بول رہی ہے بی جے پی کا موڈی جی کے بعد دوسرا سب سے پرمکھ مدہ ہے رام مندر رام مندر بالک رام رام مندر کے پران پردشاہ کے سماروں میں کوئی نہیں آیا تو اس نے انادر کیا وہ ہندو نہیں ہے وہ معلوم نہیں کیا کیا رام مندر رام مندر رام مندر بن گیا بہت اچھی بات ہے آپ نے اچھا کام کیا ہے رام مندر بن گیا ہے لوگ جا کے وہاں درشن کریں گے اب اسی رام مندر سے باہر تو آپ کو نکلنا پڑے گا لیکن رام مندر کو لے کے وہی پیٹھتے رہنا کی رام نہیں مندر نہیں بننے دینا چاہ رہے تھے یہ ہندو بھی روضی ہیں معلوم نہیں ایک تو سرٹکٹ دینے کا کام بی جے پی کو لگتا ہے کہ سارا ٹھیکہ اس نے ہر طرح کے سرٹکٹ دینے کا اس دیش میں اس نے لے رکھا ہے تیسرا میرے حساب سے یہ میں ان ان کو دیرے دیرے ان چیزوں کو کر رہا ہوں جو میں تو وپکش کے لیے بے روزگاری مہنگائی اور تیسرا میرے حساب سے جو بھائی چاہ رہا ہے بھائی چاہ رہا جب میں بول رہا ہوں تو اگر بہت آسانی سے کہنا چاہوں وہ ہندو مسلم جو دن او بار ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں بی جے پی والے جو نفرت بھیلانے کا کام کرتے ہیں لوگ آزز آگئے ہیں آج صبح ایک میرا مطر ہے ڈاکٹر ہے امریکہ میں اور آسٹریلیاں بہت دن رہ کے اب واپس لوٹ آیا ہے ہندوستان اب ہندوستان میں رہے ایک دس بیس پچیس دن پہلے آیا ہے میرا صبح فون پہ بات ہوئی تو نیشنلی امریکہ رہا ہے تو وہ نہیں لیکن رہنا ہے اس کو انڈیا میں وہ ایک ہی کہہ رہا تھا یہ سب بلکل آتی ہو گئی ہندو مسلم ہندو مسلم وہ یوتر پردیش کے شاہ جہاں پرجلے میں وہ وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ آتی ہو گئی سب لوگ تھک گئے ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم صبح سے شام یہ ہو جائیں گے یہ ہندو آ جائیں گے ہندو کب جا کر لیں ارے وہ مسلم مسلمان کب جا کر لیں گے تمہارا کر لیں گے معلوم نہیں اناف شناف کی سٹوری لوگ تنگ آ گئے ہیں اور اب لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ہم لوگ پہلے رہتے ہی تھے یہاں خب مجھے میں رہتے تھے مسلمان ہولی دیوالی مناتے تھے ہندو ان کے تازیے کو ان کے ساتھ اٹھا کے چلتے تھے عید میں ان کے ساتھ ان کے گھر جا کے عید کی سوئی ان کے گھر کھاتے تھے اسے بھی یہاں گھر بھی آتی تھیں آج وہ سب کو تہس نہس کرنے کا کام بی جی پی کر رہی ہے تو ایک بھائی چارہ بھی ایک ایشو ہے اس کے سامنے کیا ہے اب اس کے سامنے جو تیسرا پرمک ہے موڈی جی نمبر ایک رام بندر نمبر دو تین سو ستر دھارہ تین سو ستر دھارہ تین سو ستر اب دھارہ تین سو ستر کشمیر میں ہٹی نہیں ہٹی اس سے پہلی چیز یہ کہ اس سے باقی ہندوستان کے لوگوں کو کیا لینا دینا دوسرا آپ نے تین سو ستر ہٹا کے جب آپ نے دوہزار انیس ہٹایا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ کشمیر دیش کا سب سے پرمک سب سے اگرنی راج بن جائے گا وہاں کیا ایسی کی تیسی آپ نے اس راج کی کر دی ہے الیکشن آپ کروا رہی رہی ہے انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں آپ نے اس راج کا کیا کیا ہے آپ بار بار ایک بتاتے تھے کشمیری پندیت کشمیری برامان کشمیری آپ نے کس نے کشمیری برامان کو تین سو ستر ہٹانے کے بعد وہاں رہی ہے ایبیلٹیٹ واپس کیا ان کے گھر واپس پہنچایا تو یہ کیول نفرت پھیلانے کا کام آپ نے کیا تین سو ستر تین سو ستر تو جو سب سے بڑا جملہ اور سب سے بڑا مطلب جو جس چیز کی پہ وہ آپ تین سو ستر لے کے صبح سے شام تک لوگوں کو برگل آنے کا کام کرتے ہیں چوتھا جو سب سے بڑا مدہ ویپکش کا میرے حساب سے ہے وہ ہے کسان اس کو کرشی بھی کہہ لیجیے لیکن میرے حساب سے کسان ہے کسان میں سپیسیفک بول رہا ہے وہ سپیسیفک کہا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے اگر جو کسانوں کو اتنا بڑا اندولن ہوا جس طرح جس میں سات سو سے زیادہ کسان شہید ہوئے جس میں آپ موڈی جی کا یہ کہنا تھا کہ وہ مر گئے تو میں کیا کروں کوئی میرے لیے مر ہے اس طرح کا اگ سمیدن وقتا ویاب دے رہے تھے اس کسانوں کی جو سب سے بڑی مانگے اور جس کی وجہ سے پورے دیش کا کسان پرحاویت ہوگا وہ ہے MSP کی لیگل گارنٹی ساری اپوزیشن کی پرمک پارٹیوں نے یہ کہا ہے کانگریس نے میری فیسٹو میں کہا ہے باقی لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ بھئی اگر یہ ہوتا ہے تو ہم لیگل گارنٹیز کی بات کر رہے ہیں MSP کی لیگل گارنٹی تو کسان کا ایک بار میں باقی چھوٹے وہ نہیں کر رہا لیکن کسان ایک پرمک مددہ چوتھا نمبر پر کسان ہے اب BJP کے پاس کیا آیا تو پہنے پتہ مودی جی رام مندر تین سو ستر تین طلاق تین طلاق تین طلاق سے ہندو کا کیا لینا دینا اور مسلمانوں میں کوئی سروے کرنے میرے پاس طور پر آکڑے نہیں ہیں کتنے طلاق ہوئے ہوں گے پچھلے پچاس سال میں بیس سال میں دس سال میں کہ ہر مسلمان طلاق کرتا رہتا ہے ہر مسلمان چار شادی کرتا رہتا ہے کچھ تین طلاق کر دیا تین طلاق میں نے کر دیا تین طلاق کرا دیا میں اس کے تین طلاق کے میں اس پر نہیں جا رہا ہوں آپ نے ایک جگہ تو بی بی کو چھوڑنے کا وہ کرمنالٹی بنا دیا ہے دوسری جگہ آپ نے ان کو ایسی چھوڑ دیا ہے اگر بی بی کو چھوڑنا کرمنال آفنس ہے تو باقی دھرموں میں کیوں نہیں کرمنال آفنس کیا؟ میں اس کے اس کے اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا ہوں لیکن تین طلاق سے کتنے لوگ ہندو سے مطلب نہیں مطلب نون مسلم سے مطلب نہیں اور مسلمانوں میں بھی کتنے لوگوں کا طلاق طلاق ہوتا ہے تو تین طلاق سے مقت کر گیا مطلب سر نہ پیر اس طلاق چالو کر دیئے ہیں اور پانچوان جو میرے حساب سے جو پرمک مدہ ہے اور جو سماج کے ایک بڑے ور کو آندولت کرتا ہے اس کا نام ہے جاتی جنگرنا اس کو کوئی پی ڈی اے کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن جاتی جنگرنا ہے اور یہ ایک ہارش ریالیٹی ہے کوئی اس کو مانے اور چاہے نہ مانے جنرلی جو کاسپ میں ہوتا ہے ہم سے ہم تھوڑی جات کو مانتے ہیں پھر ہی ہوتا ہے کہ جات والا دلت ان کو بہت ستایا گیا ہے سدیوں سے جات آت کی جات پنچائت کون کر رہا ہے ویسٹرن یوپی میں وہ دلت پنچائت کر رہے ہیں کیوں بیک ورٹ پنچائت کر رہے ہیں وہ اپر کاس راشپود پنچائت کر رہے ہیں تو جات از ار ریالیٹی اور جب راہل گاندی اس بات کو کہتے ہیں کہ اٹھانبے یا ستانبے سیکٹریز میں دو یا تین سیکٹریز گورنمنٹ آف انڈیا میں بیک ورٹ یا دلت یا وہ ہیں تو وہ ایک بہت ہارش ریالیٹی کا آئینہ دکھاتے ہیں میرے ساتھ کے بھی بہت لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا یہ جو شو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی لوگوں کو لگے گا کیے غلط ہے لیکن جات یہ جنگڑنا is a reality ایک ساماجک بھید بھاؤ ہے اور جنگڑنا ہو جانے کے بعد اس کے ہو سکتا ہے کہ اس کا جو solution ہو وہ کئی آیام میں ہو سکتا ہے لیکن وہ ہونا تو چاہیے اور جات کے ساتھ وہ آرثک دونوں کی بات کر رہے ہیں جاتی اور آرثک جنگڑنا کی بات کر رہے ہیں تو جو سماج کا ایک ایک گریب ویکتی ہے سماج میں جو اور وہ جو سب سے نیچے کا ویکتی ہے جو گاندی جی کے حساب سے وہ آپ جب دیکھیں گے کہ اس میں ایک relationship ہے میں ابھی اس پہ نہیں آ رہا ہوں بہار میں جاتی جنگڑنا ہوئی تھی بہت سے چیزیں reveal ہوئی ہیں اس سے ادھر کیا ہے ادھر مطلب جو میں بولو تو بی جے پی کیا آفر کر رہی ہے بی جے پی مودی جی کی بات کرتی ہے بی جے پی راماندر تین سکتہ تین تلال اور پھر ایک ہزار سال پہلے بھارت کیا تھا یا پانچ سال پہلے بھارت کیا تھا اور ایک سو سال بھارت کیا ہوگا یا پچاس سال پہلے بھارت کیا ہوگا آج بھارت کیا ہے اس پہ نہیں بولتے ہیں آج بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے تو ابھی یہ trailer ہے اور کیا ہے اور یہ بھی appetizer ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کوئی concrete بات نہیں کوئی وشیش بات نہیں وہ مطلب دیش کا پردھان منتھی دوہزار چوبیس کے لوگ سباچراؤں میں جس سے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا بھاگ جڑا ہوا ہے اس میں آ کے کہہ رہا ہے وہ مٹن کھاتے ہیں نوراتوں میں وہ مغل ہیں یہ ان کے بھاشن کا اس طرح ہے دیش کو کہاں پہنچا دے رہے ہیں یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہوگی اب میں راہل گاندی کیا ایشوز اٹھا رہے ہیں اور ہمارے مودی جی کیا ایشوز اٹھا رہے ہیں میں اس کو میں الٹا شروع کرتا ہوں مودی جی کیا کہاں پروارواد پروارواد بگل میں راجنات سنگھ کھڑے ہیں مطلب کیا نام لیں بھئی یہ پروارواد ایک ریالٹی ہے اور جب آپ پروارواد کر کے گاندی پروار کا نام لے کے ان کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گاندی پروار کا جو سب سے بڑا اب میں اندرہ گاندی اور راجیو گاندی کی شہادت کے بعد اس دیش میں اگر کوئی گاندی پروارواد کی بات کرتا ہے تو میرے کھیال میں وہ تھوڑی جاتی ہے انسنسلیونس ہے اسمیدن شیلتا ہے اور اس شہادت کا موقع لڑانا ہے اندرہ گاندی نے کیا اپنے کھیت یا راجیو گاندی نے اپنے کھیت کی لڑائی کے لیے اپنی جان دی کیا انہوں نے دو پروپرٹی اور کرے کے لیے کبجہ کر رہے تھے کہ اس میں جا کے انہوں نے وہ کبجہ لے رہے تھے اس میں ان کی جان گئی اس دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کے لیے جان دی میں نرنے پہ نہیں جا رہا ہوں تو جو پروارواد گاندھی پرواری سب جو کرتے ہیں موڈی جی اس کا دوسرا موڈی جی کو بھرشتا چار بھرشتا چار میں بھرشتا چاریوں کو جیل میں سارے بھرشتا چاریوں کو اپنے آن لے آتے ہو تمہارے بھرشتا چاری تو بھولی گئے ہیں اور جو ایک سنجر سنگھ نے بات کی تھی دنیا کے اتحاس کا اکیلی پارٹی جس کا پارٹی پریزیڈنٹ سینہ کی دلالی میں گھوز لیتے ہوئے آن کیمرہ پکڑا گیا اور سجا ہوئی منگارو لکشمن اس پارٹی کا آدمی کہتا ہے کہ بھرشتا چار بھرشتا چار اور صرف یہ ہی نہیں کہتا ہے آپ عجید پوار کو شام کو کہتے ہو کہ یہ ستر ہزار اور چکی پیسنگ اور صبح ان کو اپ مخ منتری بناتے ہو کس بھرشتا چار کی بات کرنا ہو اور دوسرا ادھر جب آپ آتے ہیں تو وپکشت کے طرف سے ایک بلکل صاف پرشن ہے آپ لوگوں کو تنگ کرنے کے لئے ایڈی سے جیل میں بند کروا دے رہے ہو ایک سال ڈیڑھ سال کوئی کاروائی نہیں کوئی چارجز نہیں سنجد سنگھ کو کیوں چھوڑنا پڑا تمہیں چھے سات مہینے جیل میں رکھنے بعد کیوں چھوڑنا پڑا گاندھی پروار نے نیشنل ہیرل پریس اس پر پڑا کیوں نہیں ان کو اوپر ٹرائل کر کے فاسیو پر لٹکا دے رہے ہو دس سال سے سرکار ہے آپ کی کیوں نہیں کاروائی کر رہے ہیں یہ پرشن تو آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ نے دس سال میں کاروائی کیوں نہیں کیا اگر کوئی برشتہ چاہیے رہ کیسے گیا تیسری بات آپ نے انٹرویو دینے کا آپ کو لگا کی نہیں انٹرویو دوں گا من کی بات کرتے کرتے آپ کا جو سکرپٹڈ انٹرویو تھا اس میں آپ نے چینج صرف یہ کیا کہ آپ نے اکشہ کمار کی جگہ اسمرتا پرکاش جی کو بلا لیا اس انٹرویو وہ انٹرویو تھا مطلب پترکار تھا کہ کسی بھی معبدان سے اس کو انٹرویو کہا جا سکتا ہے کوئی لیڈنگ کوششن کوئی سبسکرنڈ کوششن کوئی آپ کا کوئی کوششن پر کوئی کوششن کیا گیا ایک کاغذ دیا گیا تھا اس کاغذ میں آپ دورہ لکھے ہوئے جو وہ تھی وہ پڑھا جا رہا تھا آپ نے بائیڈن اور سعودی اریبیہ کی سلطان سے ہاتھ کیسے ملوا دیا آپ نے مطلب جو باتیں جس کا کوئی سر پیر نہیں آپ وہ کر رہے تھے آپ کے سامنے جواب کیا ہے پریس کاغذنس جب چاہو تب کرو ڈنکے کی چوٹ پہ کرو جو منائے وہ پوچھو اور یہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کیا ہے یہ بی جے پی کے پرشنہ ہے کیونکہ مددے کے پرشنہ نہیں کرتے ہیں کانگنا رناؤت نے کیا کہا امیٹی سے لڑیں گے کی نہیں لڑیں گے پینٹ کو جو ٹی شرٹ ہے وہ اتنے لاکھ روپے کی ہے تو پجامہ اتنے کا ہے مددے کی بات کیوں نہیں پوچھتے ہیں کیوں نہیں پریس کانفرنس موڈی جی کرتے ہیں کیوں نہیں موڈی جی کہتے ہیں کہ تمہارا انڈیا لائنس تم اپنی طرف سے ایک وقتی کو دے دو میں انڈیا کی طرف سے میں آتا ہوں اور آج ہو جائے شاسترارت ہمارا تمہارا اوپن ڈیویٹ ہے ہمت کہنے کی ہے آگے آمنے سامنے بات کرنے کی چوتھی بات جب آپ بھاشا دیکھ لئے موڈی جی مطلب گالی گلوج کی اس طرح پہ اتر آتے ہیں بھئی مٹن مغل معلوم نہیں دی 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 کیا بھاشا کا اس طرح ہے میں باقی چیزیں نہیں بول رہا ہوں جو یا تو وہ اچاران نہیں کر پاتے ہیں یا اس طرح کے وہ گھوم رہے ہیں ویڈیوز آپ سب نے دیکھا ہوگا جس میں وہ شریر کے الگ الگ انگوں کو گندے انگوں کو کس طرح سے اچاران کرتے ہیں اور کیا کیا بولتے ہیں معلوم نہیں کیا رحول گاندیک میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ رحول گاندیک طرف سے بھاشا پہ جنہا مجھے میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے لئے بھی یہ سمجھ وہ ہے یہ بھاشا پہ صحیح ہے بھاشا کی مریادہ وہ جا کے ویدیش میں اگر لیکچہ دے رہا ہے آپ اناپشناپ چیزیں بات کر رہے ہیں بھاشا کی بات اور انتے بات آپ نے کیا نکالا سنکل پتر کیا ہے اس میں چھیتر پیج کا ایک ڈاکومنٹ جس میں ترپن آپ نے اپنی فوٹو لگا کے ہم کریں گے ہم بڑھیں گے ہم آپ کو اور اور کیا اور مضبوط بنائیں گے ہم آپ کو اور آگے لے جائیں گے کوئی کانکریٹ ایک جگہ بھی کانکریٹ چیز نہیں اس کے سامنے اگر آپ مطلب ویپکش کا جو سب سے کنسولیڈیٹڈ پیپر ہے وہ نیای پتر کانگریس پارٹی کا ہے نیای پتر میں پچیس جو گارنٹیز دی گئی ہیں وہی سپیسیفک ہیں اگر ہم آئے تو سدن کو سو دن چلائیں گے اگر ہم آئے تو منموم ویجز کو آٹھ سو یا نو سو جو بھی اتنا کریں گے اگر ہم آئے تو محلاؤں کو ہم سرکاری نوکلوں میں ففٹی پرسنٹ آر اکشن دیں گے اگر ہم آئے تو محلاؤں کو دوہزار پچیس میں ہونے والے ویدھان سبھا چناؤں میں تیتیس پرسنٹ کا آر اکشن دیں گے ادھر کیا کریں گے پہنچیں گے صرف لفاجی دوہزار سیتالیس میں کریں گے امر اتکال کریں گے پانس ٹریلین کی اکانمی بنائیں گے پچاس ٹریلین کی کوئی کانکریٹ نہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پہلے راؤنڈ میں مدے مور اولیس آئیڈنٹفائیڈ ہیں اب مدے پہ وپکش نے آپ کو مدے دیئے ہیں بے روزگاری مہنگائی باہیچارہ کسان اور جاتی جنگڑنا پہ آپ اس پہ کیا آپ نے کیا پہچھلے دس سال میں آپ کا کیا جواب ہے جنتہ وہ آپ سے سننا چاہتی ہے جنتہ آپ سے کہ سوری تلک پہ آپ ووٹ نہیں دے گی آپ جتنا کہہ لیجئے رام جنبھومی پرانٹ پتشتہ پہ ووٹ نہیں ملے گا آپ کو ان پرشنوں کے جواب دینے ہوں گے مدے اب دھیرے دھیرے عام جنتہ کے سامنے بھی صاف ہوتے جاتے ہیں کلیئر ہوتے جاتے ہیں انتظار ہے بی جے پی کا کہ وہ ان مددوں پہ کیا کہہ رہی ہے بہت بہت دھنیوار Thank you so much